اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ سے شیئر کرنی ہوں وہ ہے وائٹ کریم پاسٹا کی یہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور بلکل ایزی سی ریسپی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے پاسٹا جو کہ میں نے فور ہنڈر گرامز لیا تھا اور میرے پیکٹ پہ فائف ٹو سیون منٹس منشن تھا اور میں نے اس کو سکس منٹس کے لیے بوائل کر لیا تھا کیونکہ پاسٹا کو ہم نے ایٹی پرسنڈ کرنا ہے بلکل اس کو زیادہ نرم نہیں کر دینا اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں جائیں گی وہ سکرین پر آپ کے سامنے مینچن ہے اور یہ آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں چکن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اور جو ہمارے شملا مرچ ہے اس کو ہم نے پتلا پتلا باریک سا اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم لیں گے ایک برتن اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اور تقریبا ٹو ٹو ٹیبل سپون آئل میں نے ڈالا تھا اور یہ گارلک اور گرین چلی کا جو پیسٹ ہے جس میں میں نے تین سے چار فروزن گارلک تھے میرے پاس وہ میں نے لیے تھے اور اس کے علاوہ میں نے ایک گرین چلی کا صرف استعمال کیا تھا اس کو ہم ہلکا سا ایسے پکا لیں گے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا اور اس میں پھر ہم اپنے چکن کیوز جو ہیں وہ ان کو ایٹ کر لیں گے اور جب چکن تیار ہو جائے تو پھر ہم اس میں بلیک پپر ڈالیں گے سالٹ ڈالیں گے اور جو مشروع تھے وہ ایٹ کر دیں گے اور کیپسکم ہماری جو ہم نے بری بری کٹی ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور جب ہماری یہ مکسٹر تیار ہو جائے تو پھر ہم وائٹ ساوس پاسٹا کی تیاری کریں گے اور یاد رہے کہ الفریڈو پاسٹا وائٹ ساوس پاسٹا سے یا وائٹ کریم پاسٹا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے الفریڈو پاسٹا میں ہم کریم کا استعمال کرتے ہیں اور وائٹ ساوس پاسٹا میں ہم خود وائٹ ساوس گھر میں بناتے ہیں اور اس میں میدے کا استعمال ہوتا ہے الفریڈو پاسٹا میں ہم میدے کا استعمال نہیں کرتے وائٹ ساوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے ملٹیڈ بٹر اور گھی میں نے گھی کا استعمال کیا تھا اور اس کے علاوہ پھر ہم اس میں 2 ڈیبل سپون میدہ شامل کریں گے اور آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور جب میں شروع شروع میں وائٹ سوز گھر میں بناتی تھی تو میرے بھی لمپس کریئٹ ہو جاتے تھے جب میں اس میں ملک ایٹ کرتی تھی تو کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے اگر آپ کے لمپس بن بھی گئے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی بلینڈر میں بلینڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی سوز بلکل ضائع نہیں ہوگی اور وہ بلکل ٹھیک بنے گی اس میں میں نے سوز کو مزیدار سا بنانے کے لیے میں نے اس میں نمک ایٹ کیا کالی مرچے ایٹ کی ریڈ چلی فلیکس ایٹ کی میں نے ذرا لو سپائس رکھی تھی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا تھا اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سپائس ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سپائس کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں اور وائٹ سوز کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے میں نے اس میں ون میگی کیوب کا بھی استعمال کیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور انہانس ہو جاتا ہے اور بہت مزید کا لگتا ہے کنٹینیوسلی آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور آنچ آپ نے بلکل لو رکھنی ہے بلکل تیز نہیں کرنی ورنہ یہ جل جائے گا اور بلکل لو میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو تھک کر لینا ہے اور وہ جو سارا مکسٹر میں نے بنایا تھا اس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا آپ جاہیں تو اس میں ایڈ نہ کریں آپ سیپریٹلی بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے اچھا لگتا ہے میں ان تینوں چیزوں کو کمبائن کروں گی اور اس سب چیزوں کو مکس کر دوں گی پھر میں نے اس کو زیادہ کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے اس میں تھوڑے سی موزڈیلہ چیز کا بھی استعمال کیا تھا اور مزیدار سی ہماری وائٹ سوس جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی میری کوئی ریسیپی آئے تو آپ کو اس کی اپڈیٹ ضرور ملیں انٹل نیکس ٹائم ٹیک کیر آف یورسیلف تھینکیو سو مچ اللہ حافظ شما 거죠 کر لن بان سوく ریسی جو اچھول căسمیر اللہ بالکشب کر ریسیم کر لن بان مت جد ملن